اور میں آج آپ سے ایک بہت بڑا مستہ لے کر حاضر ہوں میری ایک عزیزہ ہے میری دوست ہے وہ اہل سنت ہے ان کا پورا ہندان اہل سنت ہے دور دور تک کوئی شیعہ نہیں ہے لیکن وہ اپنا اہل سنت سے وہ شیعہ ہو گئی ابھی تو ابھی انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے شیعہ مذہباً قبول کر لیا ہے وہ آپ کو سنتی ہے اور انہوں نے شیعہ مذہب قبول کر لیا اب تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے جو ان کے میں کیا بلوں جن سے ان کا رشتہ ہویا ہوا ہے ان کو بتایا ہے کہ میں مجلس پہ گئی تھی صرف اتنا بولا اور انہوں نے اتنا ان کو آگے سے ریاکشن دیا کہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے کنورٹ کرنے کا تو آپ بتا دیں ہم اس کو لینے پہ ختم کر دیتے ہیں شیعہ کافر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی وہ بہت پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ شخص ناصلی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھا چاہ رہی ہوں کہ اب وہ کیا کریں کیونکہ ہمیں تو پتا ہے ہم شیعہ ہیں ہمیں مطلب پتا ہے کہ اگر کوئی سننی شیعہ ہوتا ہے تو اسے کتنے پرابلمز چیز کرنے پڑتے ہیں لیکن ایک سننی کو نہیں بتا ہوتا کہ کس طرح کا ریاکشن آئے گا انہیں اس طرح کا اندازہ تھا مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ہوگا تو میں بہت پریشان ہوں تو وہ کتنی عمر کتنی ان کی جی وہ وکیل ہیں تقریباً ہوگی کوئی ستائی ستائی سال تو دیکھیں وکیل بھی ہیں ان کے لئے تو بہت آسان ہے انکار کر دیں رشتہ لینے سے کوئی مشکل ہے حصے کے انسان گناہ میں رہے اور وہ پوری زندگی ان کے ساتھ ان کی عذیت ہو تو رشتہ لینے سے انکار کرے اور انسان اگر کمواری رہے یا دیر سے شادی ہو جائے سے بہتر ہے کہ ایسے شخص سے شادی ہو جائے جو اس کے مذہب کیا مخالف ہے اس کے دین کا مخالف ہے اس کے بچوں کو بلکہ اس کے مذہب کو بھی چینج کر گے رہے گا کیونکہ اگر کسی مومنہ کی شادی ہو جاتی مخالفین کے گھر وہ اکثر اتنے متاثب ہوتے ہیں زبردرسی پر اس کا مذہب چینج بھی کر دیں گے میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث دکھانا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائیے کتاب الفروع من القافی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جل نمبر پانچ ہے کتاب النکاح میں یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو اٹھالیس میں تزوجو فی شکاکی وَلَا تُزوجوہم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کبھی ناسبی سے تو مرد بھی شادی نہیں کر سکتا ناسبی عورت سے لیکن اگر کوئی ناسبی عورت نہیں ہے ایسے ہی مثلا سیدھی سادھی سے بولی بالی سے عورت ہے وہ اہل بیت علیہ الصلاة والسلام سے دشمنی نہیں یہ کرتی وہ شکاک میں شمار ہوتا ہے اس سے مرد شیعہ مرد شادی کر سکتا ہے وَلَا تُزوجوہم اپنی بیٹیوں کو ناسبی تو دور کی بات ہے جو عام جماعت عمریہ کے لوگ ہیں ان سے شادی نہ کر دیں لَأَنَّ الْمَرْأَتَ تَأَخُذُ مِنْ عَدَبِ زَوجِهَا وَيَقْحَرُهَا عَلَى دِينِ دینِ کیونکہ عورت جو ہے وائف اس کے دین کو چینج کر سکتا ہوا کیونکہ اس کے زیادہ اختیار ہوتا ہے گھر میں پھر فرمایا قلتُ لِعَبِ عبداللہ میں نے عزت امام جعفر صالح علیہ السلام کے خدمت میں ارز کیا کہ میری جو وائف ہے اس کی بہن وہ شیعہ ہے عارفہ شیعہ ہے عَلَا رَعِيَنَا ہماری مذہب پہ وَلَيْسَ عَلَا رَعِيَنَا بِالْبَسْرَةِ اِلَّا قَلِيلِ اور ہمارے شہر بس رہا میں شیعہ تو بہت کم ہے شیعہ ہیں ہی نہیں فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَا رَعِيَهَا یا میرے لئے جائز ہے کہ میں اپنی اپنی صالح کی شادی کسی غیر شیعہ سے کر دوں تو امام جعفر صالح علیہ السلام نے فرمایا لَا وَلَا نِعْمَ وَلَا كَرَامَ فرمایا کہ نہیں یہ کام کبھی نہیں کر رہا یہ کبھی کام نہیں کر رہا کہ یہ یہ جائز نہیں ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہے اگر وہ رشتہ ہاتھ سے جائے تو بہتر ہے ان کے لئے کیونکہ بعد میں ان کے لئے بہت پرابلمز ہو جائیں بعد میں یا تو ان کا مذہب چینج ہوگا یا تو یا تو ان کا طلاق ہوگا بعد میں تو ابھی اس سے شادی نہ ہو جائے بہتر ہے تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے دین ایمان کے لئے اور اگر ان کا امتحان اسی میں ہے کہ اگر اس کے حق کے لئے مذہب کے لئے لوگ تو جان دیتے ہیں خون دیتے ہیں بہت کچھ قربانی دیتے ہیں کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لئے اور ہماری بہن جو ہیں وہ شیعہ بن گئی ہیں تو اس کو کہہ دیں ہم یہاں پیلان کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے مؤمن کو یہ رشتہ ڈونڈ لیں گے ٹھیک ہے نا میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ آپ پلیز ایسا کچھ کر دیں ان کے لئے کیونکہ میں خود سوچتی ہوں کہ اگر میں انہیں یہ کہوں کہ میں بھی آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اگر چودہ سو سال پہلے ہوتی تو کیا میں مطلب بی بی کو بھی یہی جواب دیتی تو مجھے بہت نکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے صحیح انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے عمر ستائیس سال ہے اور وہ وکیل ہیں صحیح ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی مومن بھائی ایسا کوئی رشتہ ڈونڈنا چاہتا ہے کسی ایسے مومنہ کا تو وہ ہمارے آپریٹر صاحب سے رجوع کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی راستہ نکل جائے بہت مہربانی خدا حافظ جزاکاللہ بہت شکریہ جزاکاللہ اب یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو کالر ہیں بھائی